بھارتی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے مقبوضہ علاقے میں عبادی کا تناسطہ تبدیل کرنے کے لیے ریٹائٹ فوجیوں اور انتہا پسند ہندو کارکنوں کو عباد کرنے کے لیے مزید ارازی پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہزاروں کے نال زمین جس میں زیادہ تر زرعی اور جنگلات کے ارازی ہے 1947 سے بھارتی فوج کے قبضے میں ہیں اور اب چھاؤنیوں اور کیمپس کی تعمیر کے لیے مزید ارازی پر قبضہ کر رکھائے گزشتہ سال دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد نرندر عبودی کے سربراہی میں قصطائی بھارتی حکومت نے متعدد بین الاقوامی قوانین کے خلاف فرضی کرتے ہوئے مقبوضہ علاقے میں ہزاروں اضافی فوجی تیانات کیے تھے سخت کرفیو نافذ کیا اور کشمیریوں کو جیلوں اور گھروں میں نظر بند کیا دوسری جانب اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کی ہائی کمیشنر مشیل بیشریٹ نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جمعہ و کشمیر کی صورتحال پر شدید تشویر ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت کا گدشتہ سال پانچ اگرس کے یک طرفہ اقدام اور اس کے بعد نئے و مثال قانون سے پورے مقبوضہ علاقے کی عوام میں شدید بیچانی بیدا ہو رہی ہے